اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عن امان آج نومبر انیس سو اکتر کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی ایک تو بارہ آیت سے ہوتا ہے سکت اوور وان وان سو سابقہ آیت میں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ تقاضی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجزہ دکھا دیا جائے تو پھر یہ امان لے آئے قرآن کریم نے کہا یہ ہے وہاں یہ اتنی سی بات کہی تھی کہ تم اگر اکل و شعور سے کام دو اور سوچو تو تم اس نتیجے پہ پہن جاؤ گے کہ اس کے بعد بھی یہ امان نہیں لائیں گے زیرے نظر آیت میں اسی کی تشریح ان الفاظ میں کر دی گئی کہ وَلَاوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ الْمَلَائِشَتَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَدْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْئِمْ قُبْلَمْ مَا کَانُوا لَيُّوْ مِنُوْ کہ چھوٹا موٹا موجزہ تو ایک طرف رہا ان پر اگر پریشتے بھی اترنے شروع ہو جائے مردے ان کے سامنے بولنے لگ جائے دنیا بھر کی چیریں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے ناکھڑی کر دی جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ست ہی طور پر تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پہلے ہی سیصلہ کیسے کر دیا گیا کہ یہ کچھ بھی کیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے نہ لائیں ان کی ایک شرط ہے ان کا ایک تقاضہ ہے پورا کر دیا جائے اور اس سے گہرائی میں جائے جائے تو پھر یہ اتراز سامنے آتا ہے نیدان من بڑی غور طلب تھی رہی ہے غور طلب اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک تھی گویا مسلمہ کی حصیت سے چلی آ رہی ہے کہ انبیاء اکرام کو موجزات دیئے گئے تھے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو پھر ہمارے ہاں کیا یہ گیا ہے کہ صاحب کا انبیاء اکرام کے موجزات کو گنایا گیا اور ان سے دگنے موجزے آپ کی طرف منصوب کیے گئے اس لیے کہ حضور کے متعلق تو یہ ہے نا کہ آپ سید المسلم ہیں تمام انبیاء اکرام میں بڑے ہیں تو اس لیے کچھ ہی نسبت سے کہا یہ گیا کہ آپ کو اتنے موجزے دیئے گئے اور پھر بنائل النبوت میں یعنی نبوت کی دلیل بیان کی گئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بطور مسلمہ سے ہمارے ہاں آتی ہے پھر قرآن کریم سے یہ چیز تابط چیز آتی ہے کہ یہ دیکھئے موجزات ہیں میں نے ارضیہ کیا تھا کہ ذرا غور کیجئے اس بات سے قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قسم کے مشہود محسوس مری موجزات دین کے سامنے آ جائیں اور یہ تو بڑی موجزوں کی تفصیل ایک ایسی دے دی ہے بلکہ ایسی جامعیت سے بیان کیا ہے کہ دنیا جہان کی چیزیں جو یہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لاکھڑی کی جائیں مربے بولنے لگ جائیں فرشتے اترنے لگ جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اطراز یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر صورت یہ ہے کہ موجزات کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو موجزات دیئے انبیاء اکرام سے بھی وہ دیئے کہیں گئے وہ موجزات کا فائدہ یہ مسئلہ تو ہم یہی بناتے ہیں نا کہ جب یہ لوگ دلائے گئے تو برہان سے ایک بات نہ مانیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایک موجزات دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ بیر کوئی اب بھی مانتے ہو یا نہیں لیکن جب وہ خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے موجزات بھی اگر دکھا دیا جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر بھلا دوں اس کو کہ سوال یہ پیدا ہوگا نا اگر وہ مسلمہ درست ہے کہ خدا نے انبیاء اکرام کے موجزات دیئے تو وہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے موجزوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ جانتے ہوئے یہ اتراب کرتے ہوئے یہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ نہیں لائیں گے اس کے بعد یہ کہ پھر موجزے دیئے آپ چوشتے ہیں کہ ایک چیز جو مسلمہ کی تحیط پہ بھی آتی ہو یا بعض مسلمات بھی جو پہلے آ رہے ہوں ان پر کھڑے ہوگی تبھی کسی نے غور نہیں کیا اور بڑے فخر اور عداز سے یہ بات پیش کی جاتی ہے پہلے تو صاحب کا انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات جو ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کیسی معواز کی مجلس میں سنی ہے اور یہ عام اللہ کا کام نہیں ہے بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے ہاں کے عیمہ اعظام ایسی کتابیں آپ کے ہاں جو بڑی ہی متبر مستند مستند سمجھی جاتی ہیں ان میں یعنی کتابوں کی کتابیں اسی معظوم میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے تو کتنی کتنی تشریحات اور کتنی تفتیلات اس طریقے اور انبیاء حساب کا کہ موجزات سے پر آپ جانتے ہیں جتنے گناہ جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موجزہ دینے سے فائدہ کیا اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے بڑے غور طلب کی معاری یہ چیز کہ جہاں تک قرآن کریم میں ذکر ہے وہ آیات جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجزے ہیں یعنی معسوس شکل کے موجزے ایک تو دلیل موجزہ ہوتی ہے ایسی مستق دلیل جسے کہتے ہیں ایسی دلیل کے جواب نہ بن پڑے گئے موجزہ وہی ہے نا کہ جس کے بعد انسان عاجز آجائے ایک بات سے تو دلیل محکم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ واقعی اس کے بعد تو یہ طرح سوچتا نہیں جواب سوچتا نہیں اسے چھوڑیے موجزے سے مراد دی جاتی ہے محسوس موجزہ فیزیکل چیز کا مہت ہے تبیتی کا مہت ہے جو عام طور پر نہ ہوتا ہو اور وہ کر کے دکھا دیا جائے مثلا یہ کہ مردے بولنے لگ جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے بات ساری ساتھ ہو جاتی ہے اگر سمجھ لیا جائے کہ ایمان کہتے کسی تھی میں نے کئی دفع آپ سے بتایا ہے کہ کسی شئے کی ڈیکنیشن اگر کر دی جائے اس کو ڈیفائن کر دیا جائے تعریف اس کی متیم کر دی جائے کہ یہ کیا ہے تو آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جاتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ڈیفائن کیا جائے کسی تھی ایمان کہتے کسے ہیں ایمان کہتے ہیں ڈیل اور دیواز کی پوری رضا مندی سے کامل تسکین سے پورے اتمینان سے دلیل و برہان کی روح سے کسی بات کو صحیح اور سچا ماننے یہ ہے ڈیفینیشن قرآن کی روح سے جس میں کسی تسکین کی کمکلشن کا اطراح کا جور کا کخل نہ کسی حیثیت اور کسی نویت کیا بھی اس میں اگر جبر آ جائے تو وہ ایمان نہیں رہتا جبر کے کیا مانے ہوں گے کہ آپ کا ڈیل اور دیواز تو کچھ اور مانتا ہو اور اس کے خلاف کسی طریق سے آپ سے کوئی اور بات منوا لی جائے اسی کو اکراہ اور جبر کہیں گے نا جبر میں ایک تو یہ فیزیکل جبر ہوتا ہے طبعی جبر ہوتا ہے کہ تلوار سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھئے کلمہ لائے ایمان اب ظاہر ہے کہ اس طور پہ جو کچھ آپ زبان سے کہہ دیں گے آپ دل اور دماغ کے اتمنان اور رضا مندی سے تو ایسا نہیں کریں گے یہ اکراہ ہے اکراہ کیا ہے کہ اقل اور فکر کے خلاف کوئی چیز آپ سے منواری جائے نشہ پلا کے اگر آپ سے کسی چیز کو منواری جائے تو بھی ایمان نہیں اقراری نہیں ہوتا اسے تو شہادت بھی نہیں مانا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے اقل و شعور کی رضا مندی سے نہیں کہا وہ معوف ہو گئی تھی انڈر کلورو فارم کچھ کرا لیا جاتا ہے وہ بھی اقرار نہیں ہے ہپنو ٹائز کرتے ہیں آج کل یہ بڑی پرانی چیز ہے نام اس کا کچھ اور تھا اس سے پہلے اس کا نام کرامات رکھا ہوا ہپنو ٹائز کرتے ہیں دوسرے کو اب یہ سائنس ہو چکی ہے اور خاص طور پر امریکہ میں اس کو بڑا ڈیویلپ پیا گیا ہے وہاں تو ہسپدالوں میں علاج ہوتا ہے اس طریق سے خاص طور پر وہ بچوں کو کلورو فارم نہیں دیتے کہ یہ کلورو فارم بچوں کے لیے بڑی انڈیوریس نقصان دے چیز ہوتی ہے اتنو ٹائز کرتے ہیں دوسرے کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت اندر اسے اتنا معوض کر دیتے ہیں دوائیوں سے نہیں وہ ایک طریق ہے قوت ارادی سے آپریشن کر دیتے ہیں بغیر کلورو فارم کے اور درد محسوس نہیں ہوتا وہ تو وہاں ہیں امریکہ میں کہ اس کے باوجود وہ ڈاکٹر ہی کہلاتے ہیں انہیں ہسپتال ہی کہتے ہیں یہاں کہیں حضرت صاحب کے آنے سے ایک دفعہ یہ کوئی ذرا سی چیز ہونے لگ جائے تو حضرت صاحب تو ایک ڈاکٹر صاحب تو ایک طرف رہے پھر پوچھتوں تا ان کی قبروں پر پوچھا جائے لیکن میں کیا یہ رہا تھا کہ اگر ہتنوں ٹائز کر کے بھی کسی سے کوئی بات مرمائی جائے اس سے بھی ایمان نہیں کہا جاتا ایمان کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اس میں انسان کا اصل شعور جو ہے وہ جتنہی ہو دل و دماغ کی کامل رضا مندی اس کے اندر ہونی چاہیے اور اگر آپ کہیں باہر سے کسی کا کوئی فٹومدہ دیکھ لیں وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ سڑک پہ کھڑا ہوا پٹے ہوئے بال پٹے ہوئے سے کپڑے سرخ ہنگارے کی طرح آنکھیں اور اس کے بعد وہ آپ کو اس نے پھڑا کر دیا اس نے کہا کہ نکالو جو کچھ تمہارے جیب کے اندر آر دیکھو میں کیا کرتا ہوں اور بالوں کو نچوڑا اس میں سے ڈوب تبک میں لگ گیا آپ کامپ نے لگ گیا جو جیب میں ہوتا ہے نکال کے دے دیتے ہیں آپ اسے آپ بقائمی ہیں ہواہ سے ہمسا تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی جیب کا بٹوا نکال کے اسے دے دیں یہ کیوں دیا؟ آپ کی عقل کو معوف کر دیا اسی کی اور جب معوف ہو گئی عقل تو جو اس نے کہا آپ نے کر دی اور اسی کو ذرا اور آگے بڑھا دی دیئے عزیزہ نے من الفاظ ہی کا فرق ہے نا اسی کا نام آپ نے ملز رکھ لیا ہے کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے بکھا دینا کہ جو اس کے عقل میں نہ آتی ہو عقل اس کی معوف ہو جائے عادیز ہو جائے وہ اور اس وقت اگر اس نے اس طرح سے کلمہ پڑھ دیا قرآن کی ڈیفنیشن کی اعتبار سے وہ ایمان نہیں ہے یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ بھی کر دی گئے ما تانو لیومنو تو اس کے بعد اگر انہوں نے اقرار بھی کر دیا زبان سے تو ایمان نہیں ہو سکتا وہ یہ معنی ہے اس کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُودُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِلْآخرِ وَمَاہُمْ بِمُومِنِينَ وہ اس کٹیگری میں آگئے کہ ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر آخرت پر ایمان والے وہ پھر نہیں ہوتے اس کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں تو اگر آپ نے اقل و شعور کو معوف کر کے کسی سے چند الفاظ کہلوا لیے تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے یہ معوف کرنا جو ہے اقل و فکر کا یہ تو ایک طرف رہی کسی مسلحت کے تابع بھی اگر کسی نے اسلامی مملک اپنے جائن کر لیا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا اس نے ان کا یہ مذہب بھی اختیار کر لیا کسی مسلحت کی بناتے سنیہ قرآن اس کے مطلق کیا کہتا ہے سورٹی نائن اور ٹور ٹین انہیں چاس بٹا چودہ صدر اول میں جب مسلمانوں کی مملکت قائم ہو گئی مدینہ میں تو دہت سے قبائل تھے عربوں کے وہ اسلام دے آئے اور وہ اس جلت میں شامل ہو گیا ان کے ایمان میں ہمارے آپ کے میار کے مطابق صبح کیا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں صاحب ہم ایمان لے آئے ہیں قرآن ان کے مطلق کہتا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا یہ بدو کہتے ہیں یہ انقبال کے لوگ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں قُل قَحَا ان سے قَحُوا لَمْ فَوْ مَنُونَ تم ایمان نہیں لائے غور کی تھی عزیزہ نے مند ہمارے آپ کی کے میار کے مطابق یہ کیا بات تھی جو کہا کہ ایمان نہیں لائے ہیں ایمان نہیں تو وہ اور کیا ایمان ہوتا ہے جس طرح سے آپ ہر روز ایک بیر مسلم تو مسلمان کرتے ہیں یہ تو پھر بھی کسی مولین صاحب کے ہاتھ پہ وہ اسلام لاتا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آج کی اطلاح میں وہ ایمان لائے یا صحابہ ایک بار کی قرآن کہتا ہے کہ کُل لَمْ فَوْ مِنُونَ تم ایمان نہیں لائے وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا یہ کہو کہ ہم اس مملکت کے سامنے جھک گئے تھے ہم نے اس کا یہ جو نظام ہے یہ جو یہاں کا عین ہے تمہارا ہم نے اسے قبول کر لیا ہے اور ایریزی میں کہتے ہیں کہ سرندر کر گئے ان سے کہو کہ تم سردس صرف یہ کہو اور پھر فرق کیا ان دونوں میں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانَ فِي قَلُوبِكُمْ اس لیے کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اُترا جا قرآن اس وقت ایمان کہتا ہے دیفنیشن ایمان کی اس وقت ہے اس کے مذیب جب وہ قلب کی گہرائیوں میں اُتر جا وہ ان کے ایمان کو کہتا ہے ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے ہیں کہ صاحب پھر کیا کہیں ہم تاظر تو رہے نہیں آپ میں آ بھی ملے ہیں کہو ان سے کہو کہ اَسْلَمْ نَا ٹھیک ہے عاملیں ہیں تم نے سرندر کیا ہم نے قبول کر دیا تمہارا یہ قیش قبول کر دیا تمہارا نظام قبول کر دیا ٹھیک ہے ایمان نہ کاؤ لَمَّا يَدْخُلُوا الْاِمَانُ فِي قَلُوبِكَ آپ نے غور کیا کہ کیا دیفنیشن ہے قرآن کے ہی سے ایمان کی یہی وہ دیفنیشن ہے اس کی روح سے وہ پہلے ہی سورا ہے مطرح کے اطناع میں یہ چیز پہ ہی گئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونَ وَعْمَلَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ اب ان میں دو تین کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ لوگ ایسے منافق جو محل دھوکہ دینے کے لیے ایسا کہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے وہاں یہ چیز پہ ہی ہے جو خادرون اللہ ایک یہ کیٹیگری ہے یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اس مملکت اس حکومت اس حلطمت کی شان و شاکت کو دیکھ کر قوت و سروت کو دیکھ کر ان کی عظمت اور بلندیوں کو دیکھ کر ان کے غلبہ اور اسطلاح کو دیکھ کر اس وجہ سے بھی وہ ان کے اندر شامل ہو گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے نہیں لیکن وہ چیز جو تھی وہ دونوں میں مشرق ہے وہاں بھی زبان سے کہا جا رہا تھا دل میں نہیں اترا تھا یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے قرآن تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں اترا اس لیے ابھی اپنے آپ کو تم مومن نہ سو تو قرآن نے خود دیکھنیشن کر دی ایمان کی اور پھر جو میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ سوچ گئے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں ہم تو ان میں سے کسی کے دیگری میں بھی نہیں آتے دلوں کے اندر ایمان کا اترنا تو سوال ہی نہیں ہم نے کبھی دور ہی نہیں کی کہ یہ ہے ایمان کیا اس لنہ کی صورت بھی نہیں ہے ہمارے ہاں کی ہم تو یہ ایکسی ڈینٹل ہے یعنی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے اتفاقی چیز ہے یہ اس میں ہمارے انتخاب اختیار رادے کو تو دخلی کوئی نہیں ہے کس کے گھر میں بچہ کوئی پیدا ہو گیا ہے اور ہم مسلمان ہو گیا ہے ٹھیک ہے قومی اعتبار سے ایک قوم کو ہم بیلان کرتی ہیں جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے آپ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایمان ہے ہمارا قرآن کی تیفنیسیوں کے مطابق سے ایمان والی بات ہے ایمان تو لانا پڑے گا پھر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوا ہوں پھر دورا دوں قرآن میں اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا کہا ہے وہ جو ایمان لائے یہ کچھ کرنے کا کام ہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کے مطلق پہلے سی پرگیوم نہیں کر لیتا کہ یہ ایمان والا ہے کسی بچے کے مطلق بھی وہ جلی کر ایمان بھی کچھ کرنا ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان لاتے ہیں کچھ کیا جائے گا صاحب کیا کیا جائے گا پرکھا جائے گا سوچا جائے گا غور کیا جائے گا تحقیق کی جائے گی اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے گا لیلہ اور دماغ جب اتمنان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ صداقت ہے پھر اس اعتراض و اقرار جو ہے استعنام یعنی دل کے اندر اتری ہوئی بات کا زبان سے اقرار یہ ہوگا جسے ایمان کہا جائے گا یہ کچھ کیا جائے گا اب بات یہ سمجھ میں آگے کہ اگر کسی کو یہ جسے مولزہ کہتے ہیں مولزہ بھی دکھا دیا جائے تو اس کی اطلب فکر کی اطلاع یہ تو معاف ہو گئی نا مسلوب ہو گئی پتم ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اگر دبان سے کچھ کیا بھی دیا قرآن کہتا ہے وہ ایمان کی دیفنیشن پر پورا ہی نہیں اترتا تو اس لئے اس لئے آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ایمان دے آیا یہ معنی ہے اس کے نب کو نہیں کیونکہ یہ جو چیز تھی اگر معنی اس کے وہی لیے جائیں جو ہم عام طور پر سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب موجزے دکھا بھی دیے جائیں اس کے بعد وجود یہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان لائے یعنی دبان سے نہیں کہیں گے وہ فوراں اس کی تقضیم کر دیتے یہ غور طلب تھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مخالفین تھے انہیں چیرنج دیا جا رہا تھا ایک تیز کا کہا جا رہا تھا کہ صاحب یہ نہیں ایمان لائیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ دیکھئے دکھائیے موجزے اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھر سینکروم ہو یہ دکھائے وہ اس بات کی تقضیم کر سکتے تھے عملا کہ تم کہتے ہو موجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے ان میں سے دو آدمی باہر نکلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب یہ خدا خبیر و علیم تو آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موجزے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے یہ دیکھئے ہم ایمان لائیں دیکھتے ہیں کتنی ٹینجرس نہیں ہوئی کتنی خطرنات بات ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ہے کہ جب قرآن تو ہماری سطح پر سمجھا جائے قرآن کو قرآن سے سمجھئے جیسے قرآن نے پہلے یہ کہہ دیا تھا انہوں آراب کے مطلق کہہ دیا تھا جو اس قسم کی ہے کسی قسم کے اقراض کے بغیر لائے پہ ایمان کہ ابھی ابھی فرق ہے ان کے اسلمنا وراملنا میں یہ اس مملکت کی شانو شاوکت کو دیکھ کر تمہارے اندر شامل ہو گئے ہیں ابھی نہیں آگر ان سے کہا ہے جن سے کہو اطاعت کرو تم خدا اور رسول کی آہستہ آہستہ پھر یہ ایمان دل میں تمہارے اتر جائے گا اس دن کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا اگر یہ یعنی بفرض محال اگر کوئی موجزہ بھی دکھا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی پورے کے پورے ایمان بھی لے آئے تو قرآن کی دیفنیشن کی روح سے اسے ایمان کہا نہیں جائے گا اس میں اقراش حامل ہے اکل و فکر کو کسی طرح سے معوف کر کے کوئی کام جو کرایا جائے گا وہ ایمان نہیں کہلائے گا یہ معنی ہے اس کے معاقلوں لے جو نہیں یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ اشد ان لائلہ اللہ نہیں کہیں گے یہ تو میں نے جیسا بھی عرصیہ ہے وہ تو مخالفت تھی مقابلہ تھا وہ تو اس کو جھٹلانے کے لیے یہ فورم کر دیتے ہیں کہ لیجئے صاحب لے آئے ایمان ابھی میں عرص کرتا ہوں یہ ہی قرآن میں بات واضح کی نہ کہنے بے جو نہیں اس کے بعد پھر آگے ہوئی یشاء اللہ والی آئے پڑھئے ترجمہ دیکھئے تفاصیل اور پھر دیکھئے کہ ان البلوں میں نہیں آتا سکتے کہ موجزہ بکھانے سے بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بجوز اس کے جو جس کے لیے اللہ چاہے ایمان اگر اسی نہیں لانا ہے جس کے مطلق اللہ چاہے تو کیا وہ موجزے کے بغیر چاہ سے ان سے ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ یعنی آپ کو کیوں ہاتھ لگ رہی ہے کہ بوجزہ دیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں لائیں گے بجوز اس کے جس کے مطلق اللہ چاہے کہ وہ ایمان لائے اور اگر بات آخر میں یہی آکے پڑھن ڈاؤن ہو رہی ہے کہ جسے اللہ چاہے وہ ایمان لائے تو جو نہ لائے ان کو جہنم میں چون پھینکا چلا جا رہا ہے وہی اللہ یعنی شاہ اللہ کی آپ نے غور کیا ہے درہ دران عزیز آپ کو زیادہ واسطہ نہیں پڑھتا مجھے واسطہ پڑھتا ہے ہمارا نوجوان تب کا تاریم یافتہ پہلے جو چیزیں ان کے سینے کے اندر بھٹی ہوئی تھی ہم نے ان کو آہستہ آہستہ اتنا بے باگ کر دیا کہ آپ کو کھل کے بات کرتے ہیں یہاں آکے وہ بات کرتے ہیں انہیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہیں اگر وہ پہلے جو دیگانہ رہتے تھے نا وہ بڑے اچھے کامزگاں ان کے دل میں ایک احترام تھا اسلام کا اب جو انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے نا وہاں ایک درم سے ان کو کھلپا پڑھایا جاتا فیزک پڑھائی جاتی لاجک پڑھائی جاتی حقل و فکر سے کام دینا تجربے سے کام دینا مشاہدے سے کام دینا دوسری طرح انہیں اسلامیات میں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں تو وہ بات نہیں کرتے فیل ہونے کا ڈھار ہوتا ہے کرتے بھی ہوں گے تو بہرحال رات میں بات اٹھ جاتی ہوگی پڑھانے والے بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں خود ان کا بھی تو ایمان نہیں ہوتا ہے انہوں نے بھی اس طرح بھی بکاروں میں سوچا ہوتا ہے یہاں آ جاتے ہیں وہ یہی اعتراضات ہوتے ہیں جو آ کے کرتے ہیں تو میں پھر دہرا دوں یہ یشاء اللہ والی بات تو میں نے جیسا پچھل دفعہ کہا تھا معافرت کی ہے یہ نہیں سمجھئے گا میں اپنی کتاب کے متعلق ذکر بار بار کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن کریم میں مشکل تری مقامات یہ ہیں جس کے اندر یہ جو ترجمہ ہمارے انجین آیات کا کیا جاتا ہے جو اللہ چاہے اگر اللہ چاہے اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہوگا وہ تمام امارت دین کی ڈھے جاتی ہے اشتی یہاں پہنچنے کے بعد کہ ہونا اگر وہ ہے جو اللہ نے چاہنا ہے تو پھر ہمیں مقلمتہ ہے کے لیے بنایا جا رہا ہے میں اس لیے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ باہر ہر تو فیقی ایس جی یہ ہو گئی اتنی سی بات کہ میں نے مقامات کو اتنی حل کیا ہے لے گئے ان کو اس میں کوئی میری کاریگری نہیں ہے نہیں اس میں شک کوئی تاجور کے تڑت تھا تیرے کلاب میں مگر اس میں تیرہ تمام کیا غمیں دوست برد نگار ہے بات صرف اتنی ہے کہ میں نے قرآن کو اس طرح سنی آدھی ہور ہے سے ہی پڑھا تھا اس کے بعد قرآن نے مجھے بتایا تھا کہ جو نہیں آگے جگرد ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو جاؤ وہ کہتا ہے تدبر کرو تفکر کرو اس میں اس طریقے سے جو اس نے کہا ہے یہ کرو اور دیکھو کس طرح سے مو سے بولتا ہے قرآن یہ ہری وہ آیت کا باقی حصہ دوسری آیت نہیں ہے اسی آیت کا باقی حصہ ہے یہ ایک ٹانس میں ایک ٹینٹنس میں یہ پورا ہوا ہے یہ پہلے اس بات کو لیجئے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو جہالت سے کام لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آگئی جہالت سے کام لیتے ہیں یعنی اکل و فکر سے کام نہیں لیتے اور اگر سوال ہو جائے وہ روز سے دکھا کے ایمان لانے والی بات تو کہا جائے کہ علمی ہے اکل و فکر تو آپ نے ساہلے خوب مفضول کر دی ہماری روزہ دکھا دے اور آگے پھر یاد کہ یہ ساہت جہالت سے جہالت سے کام لیتے ہیں اکل و فکر سے کام نہیں لیتے ساہت ہم تو اکل و فکر سے کام لیتے ہیں آپ نے یہ شو منتر سے سامنے کیا تو اکل و فکر سے مفضول کر دی ہم تو اچھے بھلے کام دے رہے تھے آپ نے ایسا منا دیا ہم تو ولیکن ناکسر آمجاج حلول یہ آگئی ساہت جہالتی تھی مطلید آگئی وہ چابی آگئی جس سے معنی صاف ہو جانے ہیں آگئی وہ چابی جس سے اللہ این یشا اللہ کے معنی واضح ہو جانے ہیں یعنی ولیکن ناکسر آمجاج حلول جہالت سے کام دیتے ہیں بات یہ ہو گئی کہ جہالت کی بناتے ہیں اگر کوئی چیزیں کی جائیں تو وہ تو نہ ایمان ہوتا ہے نہ تقاضہ ہوتا ہے یہ نہیں بات انشاءاللہ کے معنی کیا ہو گئے خدا کا قانون مشیط جو ہے ایمان لانے کی بابت اس کے مطابق ایمان دایا جائے تو ایمان ہوگا جو خدا نے قانون بنا دیا تھا اس قائنات کی تخلیق کے وقت انسانوں کو پیدا کرنے کے وقت جو قانون بنا دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں قانون مشیط قانون کیا ہے نکالی ہے عزیز آنے من دس بٹا ننانی ٹین اوور نائنٹی نائن اور اس سے آپ دیکھئے جا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے یہاں اس نے کہا تھا اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ تیز کہی گئی ہے ایمان کے سلسلے میں کہ قانون مشیط ہمارا جو ہے اس کے مطابق ایمان لا تو ایمان ہوگا وردہ ایمان نہیں ہوگا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وجود اس کے جسے ہم چاہیں وہ ایمان لے آئے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایمان وہ ایمان کہلائے گا جو ہمارے قانون مشیط کے مطابق لایا جائے اب یہ قرآن سے ہم نے متیم کرنا ہے کہ ایمان کے سلسلے میں قانون مشیط خدا نے کیا مقرر کیا ہوا ہے یہی آجائی اور پھر میں نے کہا ہے نا یجہدون جو تھا اس نے یہی صحیح اشارہ دے دیا ہے کہ بات اس میں عقل و فکر کی ہے یہ آیتیں نکال لیئے یہ سامنے وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِنْ أَرْضِ كُلْ لُهُمْ جَمِيع نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایک مقدس آرزو ترپی تھی ایک فتیق مطیق ہونے کی حسیت سے کہ یہ سارے لوگ حسائی کو کیوں نہیں مان دے سانیت پہ کیوں نہیں آ جاتے غلط روش کیوں نہیں چھوڑ دیتے صحیح راستے پہ کیوں نہیں چلتے ایک غم گتار ہم درد ناسے لگت قرآن جو کہتا ہے کہ تو تو اپنی جان بھولا لے گا کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے اس سے نظر آئے نا کہ حضور کے دلِ دردمند کیا چاہتا تھا تو اب اس چاہنے میں یہ چیز تھی نا دعائیں مانگی جاتی ہوں گی یارزو کا اظہار کیا جاتا ہوگا اتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہوں گے کہ کسی طرح سے یہ صحیح راستے پہ آ جائیں دیکھیں یہ قیفیت ہے کہا کہ کیوں اس قدر بے تابق بے تل ہو رہے ہو اگر مشیط یہی ہوتی یعنی ہمارا قانون جو ہم نے بنایا تھا یہ ہوتا کہ سارے انسان ایک ہی راستے کی اوپر چلیں مشبورن چلیں تو ہم ان کو پیدا ہی ایسا تر دیتے کہ سارے کے سارے مومن ہوتے مشکل کیا تھا ہمارے یہ آئی بات کہ اگر ہم چاہتے یہ اگر ترجمہ چاہیں تو یعنی وہ جس وقت ہم نے تخلیق کیا انسان کہ کس قسم پہ اسے بنانا ہے اگر یہ چیز ہوتی کہ یہ سارے انسان بغیر اپنے اختیار و ارادے کے مشبورن ایک ہی راستے پہ چلتے جیسے ساری بھیڑے ایک راستے پہ چلتے کائنات کی ہر شد ایک راستے پہ چلتے انہیں اختیار ہی نہیں دوسرے راستے اختیار کرنے اگر یوں ہی کرانا ہوتا ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم انسانوں کو پیدا ہی ایسا کرتے تو اس میں اختیار ارادے کی بات تو نہ رہتی اقل و فکر کی بات بھی نہ رہتی کیونکہ انسان مجبورن ہیوانوں کی طرح ایک راستے پہ چلنے کے لیے پیدائشن مجبور ہوتا تو اس میں جبر کا پہلو آ جاتا اختیار کا پہلو نہ رہتا کہتا افا انتا تکرہن ناسا حتیٰ یہ تونموں میں نہیں کہ رسول ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ جبر نہیں کرنا اختیار و ارادہ ان کو دیا اقل و فکر ان کو دیا راستہ دکھا دیا اور کہا دیا کہ تمہارا جی چاہے جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلے جائے جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلے جائے ہمارا قانون مشیعت انسانوں کے مطلق یہ تھا تو کیا تو اس ہمارے قانون مشیعت کے خلاف کچھ مجبور کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو کہ کسی طرح سے یہ ایمان لے ہے گھر فرمائیو رسول سے کہا جا رہا ہے مجبور کر کے ایمان لانے کی بات ایمان نہیں ہے اگر مجبور کرنا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں اس لنگے چاڑے پروگرام کی سنسلہ رشت و ادایت انبیاء کا آنا کتابوں کا بیجنا ضرورت ہی نہیں بکریوں کی طرف کوئی نبی نہیں ہے بیڑوں کی طرف کوئی کتاب ناظر نہیں کی تو کیا آج ہم نے اس کو تو چھوڑا ہے صاحب ایک قیار و ارادہ آزاد قعدہ کیا ہے تو کیا اس ان کو مجبور کر کے ایمان کے راستے کے لانا چاہتا ہے رسول سے کہا جا رہا ہے وہ جس رسول کے طرف ہم سینکروں موجزے منصوب کر رہے ہیں اس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجبور کرنا چاہتا ہے اب آگے بات آج وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَنْتُوْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ پھر اس ترجمے نے آپ دیکھیں گے یہاں پھر رول جہاو پیادت کیا بِإِذْنِ اللَّهِ کے معنی ترجمہ کیا جاتا خدا کا حکم خدا کے حکم کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لاسکتا ہے یعنی اس کے حکم سے ہی ایمان لانا ہے تو اس میں تو پھر جبری جبر ہو گیا اس میں تو اختیار رہی نہ اس سے بڑا اقراض کیا ہے کہ وہ حکم نہیں دیتا ہے تو انسان مجبور کا اثر ہے وہ حکم دیتا ہے ایمان لے آتا ہے یہ تو خالصتہ نہیں کرا ہے پھر یہاں اس ترجمے نے آپ کو اس کتاب میں میں نے اِذْن کے درد میں دیئے ہیں وَقُون کہا یہ ہے کہ ایمان جو لیا جاتا ہے خدا کے قانون کے مطابق ختم نہیں ہوا عزیزان امان فکرہ پورا نہیں ہوا دیکھئے پورا کیسے ہو رہا ہے اِذْن کے معنی کیسے آ رہے ہیں وَيَجْعُلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جو اقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے ریجز کے معنی ہوتے ہیں ایک گندلہ یہ جس طرح سے کانیج کچھ اولا کچھ اولدے میں یہ ہے ترجمہ اس کا بلکن اس معنی میں وہ لیتا ہے کیونے میں وہ اس قسم کا ڈول ڈال کے زور زور سے احلاسی جب ہو یہ ہوتا ہے یعنی جو لوگ ہمارا کا ایمان لیا جا سکتا ہے ہمارے قانون کے مطابق اور قانون ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ اقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں ان پہ معاملہ کنفیوز گیتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے عزیزہ نے مان بات آگئی سامنے آتا ہے اللہ اینج شاہ اللہ موجزات کے ذریعے سے اگر انہوں نے زبان سے اقرار کر بھی لیا ہماری دیفنیشن کے مطابق وہ ایمان نہیں کلا سکتا ہے نام ما کانون لے جو میں ایمان نہیں ہوگا تو جب اس کے بعد وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہونا تو یہ چیز کارے اب بس ہم کیوں کریں کہ وہ کرنے کے بعد زیادہ زیادہ یہ یہ کہے گے نا کہ صاحب ہم ایمان لیا آئے گے مساکتہ زبان سے یہ اقرار بھی کریں ہم تو اسے ایمان تصریح ہی نہیں کریں تو اتنا کچھ کرنے کے بعد جو ہم نے ان سے کہنا ہے کہ نہیں بھئی تم ابھی ایمان نہیں ہے بھی لائے تو یہ کچھ ہم کرائیں کیوں ان سے جیسا بات کیسے ساتھ ہوتی ہے مینہ سزد خدای رہا اس قسم کے بیگار کام کرنے کے قانون یہ ہے ہمارا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِدْهُونَ اب اکثرهم يَجْعَلُونَ جی تھی اس نے بات نگاہ کا رخ پھیر دیا کہ کوئی بات اطل و فکر کی کہیں آنی ہے يَشَاءَ اللَّهِ یہاں آگئے وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ الْآمَنَ مَنْ فِدَرْ دیکھ لیجئے خود تشریح کر رہا ہے قرآن خود تفصیح کر رہا ہے قرآن اپنی ہر دفع کی اپنی ہر آئیت کی تصیر آپ بیان کرتا عزیز آنیمان آفتاب آمد دلیدِ آفتاب سورج کو چراغوں سے ڈھونڈا نہیں جائے ضرورتی نہیں دعویٰ ہے قرآن کا خدا نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں ہم اس کی تصیر کرتے ہیں اور وہ ہے تصریف آیات ایک مقام پہ کوئی چیز آئے قرآن کے دوسرے مقامات مطلقہ جو ہے وہ سارے سامنے لے آؤ بات کاف ہو جائے گی اب یہ جو تیز ہے اس قسم کی تقاضے کرنے والے ان کو اہمیتیں دینے والے ہر واز کی مجلس میں ہر مہلاد کی محقل میں اور بڑی بڑی مرسیت کتاب میں دلال اللبوت کے مطلق منحاج و سنہ جو ہیں ان کے مطلق یہ بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں امائی کرام کے لکھی ہوئی ان میں موجزات تو آپ دیکھیں ہیں نا موجزات کا ذکر جو ہے وہ تو بڑا ہی دلکش ہوتا ہے پھر کچھ وہ موجزہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ویب داستان ہوتی ہے تو یہ باتیں بڑی دلکش ہوتی ہیں کہا یہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں نا خدا کی طرف سے موجزات دیے جائے ہیں پھر موجزات میں وہ اجوب شامل کیے جائے ہیں پھر اس کے ساتھ ملمہ سازی کی باتیں شروع کی گئیں ہیں بڑی دلکشتہ ہے بڑی جازبتہ ہے بڑی عقیق کہا وَقَذَالَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّا عَدُوًّا سَعَقِينَا لِكُلِّنَّ یہ ایسا کرنے والے ان نبیوں کے دوست نہیں ہیں یہ ان کے دشمن ہیں کہ جو وہ دین لے کے آئے تھے جو اس کی بنیاد تھی اس دین کی اس کو نسمات کرنے کے لیے منحلت کرنے کے لیے یہ تب کسی جا جا رہا ہے دشمن ہیں یہ ابھی ابھی عرصتہ روز آیت ختم نہیں ہوئی کہ جنہوں ان کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے عربوں کے ہاں اس زمانے میں وہ جتنی ان کے ہاں کی شہری عبادیاں ہوتی تھی آپس میں ملجل پر رہنے والے ان کو وہ انس کہتے تھے اور بیشتر ان کی آبادی نومیڈک ٹرائز تھے سہرہ نسیخ خانہ بدوش وہ سہراؤں میں رہتے تھے عرب میں آج بھی جا کے دیکھئے سنپرومیل پر ایسے رہجستان آتے ہیں یہاں آبادی ہی نہیں ہوتی کہیں نخلستان کے اندر دو تین ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اس میں دو چار دھارہ آباد ہیں یہاں وہ پانی ختم ہوا مڑا اچھی ترتیب ہے یہ خانہ بدوش دھر کو کندے پہ رکھا اور پھر چلے گئے آگے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں وہ آبادیوں میں آتے ہی نہیں تھے کبھی کبھی جیسے آتا ہے اب تو انہوں نے بھی قریب آنا شروع کر دی ہے شہروں کے ورنہ ہم نے دیکھا ہم بچمن کے زمانے میں یہ تو وہ ان کی عورتیں بھی آتی تھی وہ زیارتہ وہ ہون والی ہیں اوئی دارہوں پس اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں دیکھی تھی توبہ توبہ وہ آکے ہمارے ہاں عورتوں میں خاصتہ رمضان کے مہینے میں وہ اکتاب ہوتی تھی ان کے پاس اور اس میں وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی تصویریں بڑی بھونڈی سے ایسے بنی ہوئی بیچ میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جرد گرد عورتیں ہماری بٹھائی ہوئی ہیں وہ ہر اکنوں نزلہ ہو جاندہ شروع رو کے ساتھ یہ آتے تھے یہ ان کا پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں تو یہاں قریب ہیں کتنا ہی دور رہیں کسی دوسری عبادی کے قریب ہو جائیں گے ریگستان سہرہ میں رہنے والے خانہ بدوش سنکر و میل تک عبادی نہیں ہوتی وہ کبھی ادھر آتی نہیں کبھی کبھار کوئی تیز وہاں کی کوئی ان کے ہاں کی کچھ جورے خال کر ہوئی تو لے گئے بیش گئے یہاں آنے کے بعد وہ نمک وغیرہ لے گئے ورنہ انہیں وہ کہتے ہیں جن کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ رہے ہیں یہ دور رہے ہیں تو یاد رکھیں ان سو جن جہاں قرآن میں آتا ہے چمبر جانے والا جن نہیں ہوتا تو وہ تو چارے بڑی دور رہن دلسانے چمبر نوارے رہے ہیں یہاں دلسانے ہیں یہ یہاں کے ہوں یہ وہاں کے ہوں افسانہ گو جسے قرآن میں سامری کہا ہے سامری مانے ہیں داستہ گانے ہیں بڑی دلچسپ کہانیاں کہنے والے یہ ہیں عدوم ہر نبی کے اس قسم کے یہ دشمن پیدا ہوتے رہے یوں ہی بادوں میں لاباد یہ چھہروں میں رہتے ہیں وہ جنگلوں میں بستے ہیں یہاں بھی جب دیکھئے تو سب ایک قسم کی بات کرتے ہیں یہاں سنیے وہی موجزہ ہرنی کا وہاں سنیے وہی موجزہ عزیب کیا تو کہتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک تنظیم ہے تو ایک دوسرے کو یہ ساری چیزیں پاس ان کرتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ایک تنظیم کے ذریعے سے یہ سارا سفیہ ہوتا رہتا ہے کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پھر وہی بات آگئے ہاں یہاں آگے بات تاہر کے لئے یہ کرتے ہیں برمیان میں ایک ٹکڑا آیا ہے وہ بعد میں لوں گا تسلسل یوں قائم رہتا ہے اگلی آیت قرآن سامنے ہے تو دیکھئے گا وَلَى تَسْغَى الَيْهِ اَسْعَدَةُ الَّذِينَ لَا يُمِنُوا بِالْآخِرَتِ وَلَى يَرْضَوْهُ وَلَى يَا تَرِفُوْ مَا هُمْ مُقْرَتِ کیوں یہ کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو عقل و فکر کی روح سے ایمان نہیں لائے اللہ اور آخرت کے پیدائشی مسلمان عوام الناس سنے سنائے ہوئے یوں ہی اسلام لائے ہوئے یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے لوگ جو ہیں تاکہ وہ ان کی طرف مائل رہیں کہیں ان کی طرف رخ نہ کر لیں جو انہیں قرآنِ قالص اور عقل و فکر کی دعوت دیتے ہیں باہر فرمایا آپ نے عدو دشمن ہے یہ دین کے بسول کے تاکہ ہماری طرف لوگ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ واضح کی مجلسوں میں ان محاصل میں جہاں یہ نوجزات بیان ہوتے ہیں یہ اس قسم کے واضح کتنی خربت وہاں گا کہ جھوم رہی ہے اٹھ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں تو بڑا مولوی وہی پھیلاتا ہے دو چیزیں اس میں ہونی چاہیئیں ایک تو لاؤڈ سپیکر اس کے گلے میں ہونا چاہیئے باہر میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس قدر افتانوی باتیں کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے بلکل وہ امیر حمزہ کی داستان بیان کرنے جتنا زیادہ اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ جازم بات کی کہلہ ہوگا دور دور سے بڑاتے ہیں تاکہ وہ کہتا ہے اس لیے یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کا حجوم ان کے گرد رہے اور جو کچھ وہ کہیں وہ اس سے مطمئن بات جرد ہو مطمئن ہو جائے سبحان اللہ اسلام کی عظمت بھی اسلام کی خوبیاں ایسی بیان کی انہوں نے سکتی بات ہے کہ اب اللہ کا کلام ہے یہ صاحب افلاہ نے کھونک دیا اس پہ یہ ہو گیا اور وہ برد دور ہو گیا افلاہ نے ہاتھ دے دیا یہ ہوا حضور نے یہ کر دیا تو مردہ بولنے لگ گیا کنٹری انہیں آوازیں دے دی صاحب دے دیکھئے نا یعنی وہ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اصل کی والے یک سرے کو ماہم مسترکن کہ جو کچھ یہ کنائیاں کرتے ہیں اسی قسم کی یہ کرنے لگتے ہیں سال سبال تو ساری تلیفی سٹ پیسے وہ ہارمزان تلیفی تو ہے وہ شہر میں گول باز جو ہیں ان میں جو جس جس قسم کی وہ واضح کی مجلسیں لگتی ہیں سہری کے بعد یا نماز حضر کے بعد شروع ہو جاتی ہیں کنا ہے میں نے میں نے دیکھا نہیں کہ وہ دس دس گیارہ گیارہ بجے تاک عام طور پر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹ اور زیور اور رکھیں اور یہ اتنا وہاں ہر لگ جاتا ہے اس لیے کہ جو کمائی ہو کرتے ہیں اس میں وہ حصہ آ جائے یہ سارا مطلب یہ ہوا تھا یہ سب کہتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے اور یہ دشمن ہے دین کے دشمن ہے نبی ہو جاتا ہے اتنا کچھ کہنے کے بعد اس کنائیت کو پہنچنے کے بعد قوال پیدا ہوا کہ پھر وہ دین کیا ہے کہاں سے وہ یہ بات لے ہیں دین خالص جیسے کہا جیا یہ تو ساری چیزیں وراثتاً اقائے چلے آ رہے ہیں مسلمات مانے جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یہ دشمن ہے بڑے محبان بڑے محبان رسول جو آپ نے آپ کو بتاتے ہیں قرآن میں کہنا ہے شیعاتین الگن عوان نہیں ان کے ان کے شیعاتین ہیں دشمن ہیں یہ کرنے والے سوال پیدا ہوا پھر اس کے بعد یہ تو نصیب ہو گئی حصہ نیگیٹیف لا ہے کہ یہ غلط ہے یہ دین نہیں ہے کہاں سے دین لیا جائے افغیر اللہ اب تغیف حکم ہر معاملے میں فیصلہ کنے کہا کیا خدا کے سوال میں کسی اور کو اپنا فیصلہ دینے والا معاملی بات یہ کہیں خدا کو فیصلہ دینے والا خدا کے سزا کسی اور کو فیصلہ دینے والا کیا ایسا قروب ہے فیصلہ دینے والا حاکم جس کا ترجمہ آپ کر دیا جائے صرف خدا ہے اب یہاں سے دیکھئے جو ظلو بہی کثیروں و یادی بہی کثیروں آپ دیکھئے جا کہ کس طرح سے یعنی یہ جو علم بردار ہیں بڑے بڑے وزب کے نام کے وہ کیسے فائدہ اٹھاتی ہے انتیزوں سے یہ بڑی چیز خدا کے علاوہ کوئی اور حاکم تسلیم کر دوں ہمارے ہاں ایک اپس لوگن حکومت صرف خدا کی حکومت الہیہ قائم ہے حیت حاکمیہ صرف اس کی ہوگی اقدار مطلق صرف اس کو حاصل ہوگا خدا کو حاصل ہوگا اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جس میں خدا جو ہے صور نظریٹی اسے مانا جائے حاکم اسے تسلیم کیا جائے حکومت خداوندی یہی ہے نا صرف یہ تو ٹھیک ہے قرآن یہ کہتا ہے بالکل یہ دین کے حق کے مطابق بات نظر آتی ہے صرف خدا کے علاوہ اور کسی کو ہم حاکم نہیں مانتے تو اگری بات یہ ہے کہ خدا تو ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں صاحب کیسے پتا چلی کہ یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ کہاں سے معلوم کیا جائے کہاں جو ہم کہیں وہ خدا کا چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ کس فرید سے بات نہیں دیکھتے جو ہم کہیں وہ ہے حکومت خدا کیا ہے پھر اقتدار ہمیں لے دو عزیزان مند بڑی غار کلپ پیزی ہے یہ کس طرح فرید بھی آ جاتا ہے قرآن کئی نہیں ہم حکومت کے نام قرآن ہے اب کانا نہیں ہے کن کن ختم نہیں ہوا فکر آزیز شروع ہوا سنیئے کیا جواب ملتا ہے آفا غیر اللہ ہے اب تا ہی حکم ہوں کیا خدا کے سوا میں کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کروں مفصل اس نے ہمارے لئے کہ خدا کا فیصلہ کسے کہتے ہیں ایک کتاب بھیج جی نازل کر دی مفصل اقتدار مطلق اقتدار اعلیٰ ثوریٹی خدا کی کتاب بات صاف ہو جی حوالی نہیں کسی انسان کا اسی کیا بڑی مشکل ہے اس کی انٹرپیٹیشن بڑی مختلف ہے تعبیرات بڑی مشکل ہے یعنی پہلے اپنے ہاں تقصیروں میں ایسا کچھ کر دی ایک کی دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں اور اس کو دلیل بنا لیا اس چیز ہے کہ قرآن کی تصدیرات وآن کی تعبیرات میں اختلاف ہے چل دے یعنی تیلی نہیں کیتا تو رکھا بھی کھدا یہاں تک آر بھی ہے کسی طرح سے قرآن تک پھر بھی نہیں آنے دینا کسی تعبیرات میں اختلاف ہے مختلف مفسروں کی تصیرے کو مختلف چلی اس کا عزام قرآن پہ ہے قرآن کے تعبیرات کیا تعبیرات مفصل مفصل کہتے عربی میں نکھار کے الگ الگ کر کے جو بات کہی جائے تصیل کے معنی ہوتا الگ الگ بات یہ جو ہوتے ہیں اس طرح سے الگ الگ آپ کو پتا عربی جبان میں اسے کہ فصل کے معنی ہوتا الگ الگ کی فاصلہ اسی طرح لگ الگ الگ کر نکھار کر بات کر دیں کوئی کسی قسم کی تصیب کی نا جس میں کوئی بجیر کی نہیں یہ جتنے آپ اختلافات دیکھتے ہیں یہ سارے لوگوں کی اپنے خیالات ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے ورنہ پھر یاد ہو میرے ساقی نے عطا کی ہے رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے جس سارے جو رنگ کے اختلافات نظر آتے ہیں یہ انسانی خیالات کے پیمانوں کے رنگ ہیں جس میں تو کوئی بات ہے اختلاف نہیں نہیں ہے اب بات صاف ہو گئی کہ صاحب ان کی نہیں ماننی ماننی کس کی خدا کی ماننی ہے کیسے ماننے صاحب خدا تو اب کسی سے ہم کلام ہوتا نہیں کہتا واللہ زی انزلہ ارہکم الكتاب مفصلہ اور اب تمہیں کیا ضرور ہوتے رہے اس نے ایک ذابطہ قوانین نازل کر دی جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں تو کیا ہوتی ہے اس کے ذابطہ قوانین کی اطاعت ہوتی ہے اول تو حکومت کا لفظ ہے یعنی اگر آپ کسی کیا چیز عزی صاحب کہتی کہ حکومت کے فیصلے حکومت کے حکام کی اطاعت وہ کوئی لکھئی کتاب ہوتی ہے کوئی قانون سے ایک کچھ بھی صحیح حیط حاتمی ہمیشہ اس تیر کو حاصل ہوتی جس میں وہ قوانین ہوتے ہیں تو خدا کی حکومت کے معنی یہ ہے اور اور اسی لئے قرآن نے دور کی جگہ جو کہا ہے پانچ بڑا چوالی تی وہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے دیکھیں آپ میں خدا کی اطاعت یا اس حکومت کے معنی کیا ہے اب اگر خدا کی کتاب کی طرف ان کو لے کے آئیے تو ان کا کوئی کال تو ایک طرف رہا سرے سے مذہبی پیشوائیت ہی غائب ہو جاتی تو یہ سڑتا نام ہی نہیں رہتا تھا قرآن نے تین ہی تو تیزے ہیں جن کو انسانیت کا بطرین بچم قرار دیا ملوپیت یعنی کسی انسان کا فیصلہ دوسرے انسان یہ ہے ملوکیت حضور ملوکیت حضور پارلیمنٹ کیوں نہ ہو ڈیموکریسی کیوں نہ ہو ڈیموکریسی آنے اسلام میں لیے پھرتے ہیں ابھی آتی آئے ملوکیت قارونیت سرمایہ دار محنت پشنوں کی محنت کو ضرق کر کے لیے اور حامانیت پریس خدا کے نام پہ اپنی دار کام جب ان سے کہا جب قرآن کی طرف آؤ تو چونکہ اس میں پریس ختم ہو جاتی ہے قارونیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور تینوں کو یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتی جمہوریت کے پردے میں اپنی پارٹی کو اکثریت میں لاکہ قانون سادھی کا اختیار اسے دے دینا اس سے بیڑی ملوکیت اور کیا ہے کیا حق حاصل ہے جو آج کسی طرح سے بھی قیام نوٹ لے گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو اپنے حکم کو باقی سارے ملوک سے منوائے جو تو آپ کہیے کہ بس تصمت تتیسی آپ بچ گئے اس کی اکل پردہ پڑ گیا جسے مجید کہتے ہیں آپ میں نے تفتیل کے اپنے کنگنسی کو اتبار میں ورنہ جس قسم کی ایبسلیوٹ مجیوریٹی وہ لے گیا تھا کلیکشن میں وہ اگر اس قسم کی فضاعت انگیزیوں پر خیالات نہ برکا کرتا اس قسم کی بغاق واری بادو تھی وہ میں خائنی طریقے پہ نہایت پورا منطریق کے عام سے یہاں آکر جاتا ہے 51 ووٹ نہیں ایبسلیوٹ مجیوریٹی کانسٹیوشنلی یا لیگلی ہر چیز جو چاہتا کہتا پھلگا پھر آپ نے جمہوریت کے اسلام بھی کہہ دیا یہ انسان کا فیصلہ ملوک کسی کی محنت کو یوزرب کر کے لے جانا قارونی اور خدا کے نام پہ اپنی بات منوانا جسے بطرین قسم کی غلامی جو ہے یہ مذہبی پہتر آئی قرآن کی طرف آنے سے عزیزہ نے منطر یہ تینے چیزیں ختم ہو جائے اس لیے نہیں آنے دینا چاہتے پھر معاف رکھئے گا اگر میں درمیان میں آ جائے اس دیس سال میں آپ دیکھیں کہ چوبیس سال میں یہ جتنے مذہب کے عرباب تین وغیرہ تھے انہوں نے مختلف پارٹیوں سے مساہمت کی آج اس سے مین اس سے جوڑ اس سے توڑ آج اس سے بیزار کل اس سے مسالیت یعنی مساہمت بھی ہوئی مخالفت بھی ہوئی عدل بدر رہا لیکن ایک مخالفت ایسی ہے جو مستقل طور سے ہوتی رہی اور ان کے ہر سرکے کی طرف سے ہوتی رہی آپ دیکھیں گے تو دو بندی بریلوی تک ہنفی اور حدیث کی بھی آخر میں اچھی زیادہ چلتی ہے لیکن ایک مخالفت ہے جس میں مسلسل چلے آرہے ہیں سارے متحد چلے آرہے ہیں کس کی مخالفت ہے وہ قرآن کی مخالفت کہیں گے یہ کیا کہہ دی پاکستان میں ایک ہی تاریخ ہے جو قرآن خالص پیش کر رہی ہے وہ پروی اسلام آپ دیکھیں گے چوبیس سال میں ہر سرکے نے مخالفت کی مسلسل مخالفت کی اور میں یہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ کے مخالفت کی کہ یہ سار یہ کہتے مخالفت کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا قرآن کیا کہتا وَقَذَالَكَ جَعْلْنَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٍ وَنْ شِعَاطِينَ الْجِنْ فَرَجِنْ دیکھا کس طرح دشمن ہے یہ نبی کی دشمن کیا معنی وہی چیز جو نبی پیش کرتا وَاللَّذِينَ اَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسْتَ وَاللَّذِينَ آتَئِنَا همُ الْكِتَابَ ہاں میں ارز کروں یہ جو چیز تھی کہ نہایت مضمے دار باتیں بڑی دل کش بڑی جازی بستانے یہ کیا چیز ہے دوسری مقام کے قرآن نے اس کی تقدیل کی یہ ریفر چیز آپ دکھتے گیا کیجئے گا بڑے کام کی چیز ہیں پتہ نہیں دوبارہ یہ موف پا ملے یا نہ ملے 22 بٹا 52 22 22 22 وہ کہا کہ یہ کرتے کیا ہیں جو لما ساز باتیں کرتے ہیں یہ عزیز آن من ایک بہت بڑی خدای پروگرام کی تدبیر تھی قرآن کو اس نے محفوظ رکھ اس سے پہلے کر کے یہ تھے یہ مذہبی پیش ہوا کہ خود خدا کی کتاب کے اندر خود ہی کچھ ملا دیتے تھی محفوظ وہ ہوتی نہیں تھی اس کے اندر کچھ گھر بھر کر دیتے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہتے تھے خدا کی کتاب رکھتے گھپت ودیہ آپ پتہ وحدوں کے مطلب ان کی اسطلاح ہے گھپت ودیہ مخصی علم وہ جو آج کیا طریقت میں چلتا سینہ بسینہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا تھا خود اس کے اندر اضافے کرتے تھے ترمیم و تنقیص کر دیتے خدا نے اس کتاب کو محفوظ کر دی اس میں یہ ہونے سکتی ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا ہے کر لیے محفوظ اس کے اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جو بھی اپنی طرح سے یہ کرتے وہ اس سے الگ رہتا کہا جا سکتا تھا کہ خدا کی وحی یہ ہے اور یہ وحی نہیں ہے کچھ بھی وہ کہ لے اسے وہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب کیوں کام نہیں چلتے کہا صاحب وہی دو قسم کی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ قرآن کے اندر ہے اور دوسرا حصہ ہماری ان کتابوں کے اندر وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی اور وہ ایسی وہی ہے اس کے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن کو لے تھے یہ ان کے الفاظ میں بہرارہ ہوں اور اس کے بعد یہ حقیبہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے جو حدیثوں کے مجموعے ہیں ان کی کسی ایک حدیث کے انکار سے کفر لازم آج کیونکہ گئی ہے اور کیا آپ نے پھر پیسے ملائے اب وہ جو جتنی بھی تذکیروں میں اختلافات اور جیسے وہ دیفرنٹ انٹرپریشن کہہ دیتے ہیں آج وہ اس حصے کی وجہ سے ہیں جس کو برابر کی ذہی قرار دے دی سنی یہ قرآن کیا کہتا ہے یہ لوگ کرتے کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَشْ شَيْطَانُ فِي اُمَنِيَّتِكَ دوتا یہ تھا کہ رسول آتا تھا جو بھی وہ خدا کی ذہی تلاوت کرتا تھا ان کو دوتا تھا یہ جو پیتان تھے یہ اس کے اندر کچھ ملاوت تھا یہ تھا ان کا طریقہ پھر خدا کرتا یہ تھا کہ فَيَنْسَ خُلَّا هُمَا يُلْكِشْ شَيْطَانُ ثُمَّا يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيم تو پھر خدا کرتا یہ تھا کہ ایک اور رسول بھیجتا تھا وہ آ کے جو کچھ انسانوں کی امیزش ہوتی تھی ذہی خدا بندی میں اس کو الگ پر دیتا تھا اور خالص ذہی پھر دے جاتا تھا کہا کہ یہ ہوتا چلا آراد من قبل کم الرسول تمہاری طرف سے رسول جو ہم نے ذہی بھیجی اور اس کے لئے ہم نے انتظام کر دی نَحنُ نَزْبَلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ 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 لِهُ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں اب اس کے اندر کوئی نہیں ملا سکتا کوئی بھا دیجئے پیارے کر دیجئے بند دروازے ہمارے میں نہیں جا سکتے تو انہوں نے اس کے ساتھ میں نے ابھی عرضو کیا ہے عقیدہ ہی یہ بنا دیا کہ ساہت ذہی قرآن کے اندر تو اس میں ہی انہوں نے کہا تھا محضوبی صاحب میں ایک بٹا دا سستہ قرآن میں ہے نو بٹا دا سستہ دین جو ہے ان میں اور ہے بھی قرآن تو ان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی کتاب ہے یہ آپ بلکف بھی وہی پورا زیادہ خامد وہی کی پوری جو ہے نو بٹا دا سستہ تو ان کے اندر وہی ہے بچالیجئے اس کو کر دیجئے محفوظ کہا کہ یہ کرتے لیکن یہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ اس کے معنی جاتے کی ہے قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے جس کو ہم نے کتاب دی عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو پہلے اہل کتاب سے ان کے متعلق کہا گیا ہے یہی نہیں ہے یہ جو اسلام لانے کے بعد بھی یہ کتاب کے وارث امت میں قرار پائی ہے قرآن نے ان کو بھی کہا ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے جنہوں نے کتاب دی ہے میں دوسرے مقام پر عرض کروں گا اس نے اس جماعت مومنین پر بھی دو درجے بنائے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایک وہ ہیں جو واقعی اس کتاب کی اوپر غور و فکر کرتے ہیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اس پر یعلمون وہ علم و حقیقت کتاب دیتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوں یہ لوگ ہیں جو یقیناً اس کو جانتے ہیں اب رہے وہ لوگ جو کت حجتیاں کرتے ہیں نور ازاد لائیے جب ہم مانیں گے اس دلیل سے نہیں اسیوں کو چیلیے جب ہم کریں گے افتانے کچھ اس کے اندر بڑھائیے ہماری مرضی کے مطابق مفاہمت کیجئے کچھ کمپرومائز کیجئے سبھا قرآن میں یہ ساہاں اب یہ لوگ جو رہے گئے یہ محض کت حجتیاں پر رہے ہیں بات بڑی صاف ہے جو ہم نے کہہ دی لہٰذا ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب موجود ہے ان سے کہو اقل و فکر سے اس کو پر غور کریں اور کرنے کے بعد بات ہم نے آجا ہے اور اس کے بعد عزیز آن امان اس کتاب کی قرآن نے جو خصوصیتِ کبرہ بتائی ہیں وہ ہے جو حرفِ آخر ہے مفصل کتاب پہلے کہہ دیا محفوظ کہہ دیا اس آیت میں اور کہا کہ لوگ ہل وَتَمَّتْ كَلِمَتْ وَرَبِّقَ صِدْقًا وَعَدْلًا تیرے خدا کی باتیں اس میں آکے مکمل ہو گئے سکچائیوں کو لیے ہوئے عدل کو لیے ہوئے تم مکمل ختم ہو گئے وہ سلسلہ ختم ہو گئے اس کے اندر آنے مفصل ہو گئے کسی تفصیب کی ضرورت میں محفوظ ہو گئی اس کے اندر کسی تفصیب ہو گئے مکمل ہو گئے تکمیل تک پہنچ جئی لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ مکمل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اضافہ تو نہ ہو کوئی ترمیم ہو جائے اس کے اندر ایک ہی جگہ دوسری چیز لائے جائے کہا کہ آپ اس میں کوئی اس میں تبدیل کی طرح کرنے والا اس لیے کہ یہ اس طرح کی کتاب ہے جاننے والا کننے والا کتاب مفصل محفوظ مکمل غیر متبدل اور عزیز امان ختمِ نبوت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی رسول کتاب ہی تو لے کے آیا کرتا اب جب کتاب وہ ہو کہ خدا یہ کہے کہ یہ حرفِ آخر ہو گئی تمت کلمہ تو ربے کا ساڑییں گلہ یہ رہے کہ آکے موت گئی ہیں پھر محفوظ بھی ہو گئی کہنے کی تبدیلی بھی لوڑنی پہنچ کیا بات ہے نظر آتا تھا نا کہ صاحب انسانوں نے تو قیامتہ سبھی زندہ رہنا زمانے کے تقاضے بدلتے چلے جانے ہیں کوئی اور چیزیں ہوتی جائیں گی اس کے مطابق کچھ اور بدلنے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا کچھ عزا ہونا چاہیے یہ کہا کہ یہ کسی یوں ہی اندھے گنگے مطنف کی یا انسان کی نہیں وہ محدود اس کی اکرہ وہ سمیح ہے علیم ہے جس نے یہ کتاب دی مفمل ہو گئی ساری کلمات ہمارے جو پیش کے اندر آگئے پھر تو عدل کتاب محفوظ کر دی گئی کسی تبدیلی کی ضرورت اس کے بعد پیش نہیں آئے گی اور اس کے بعد پھر آنے والے کا تصور کر لے گا یعنی وہ قاہے کے لیے آئے گا کتنے جامعہ انداز کے قرآن میں خدا نے اس کتاب کی خصوصیات خبرہ بتائیں اپنے نبوت کی حقیق کر دیا لیکن جیسا انہوں نے کہا تھا یہی نہیں ہے اس کے بعد اتنا اس کا محمد عطا ساور بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب بھی کہا رسول نہیں آئے گا جناب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجدد آیا کریں گے وہ آیا کریں گے دوسروں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے رسول نہیں آئے گے نبی آیا کریں گے انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب وہ زندی نبی آیا کریں گے بروجی نبی آیا کریں گے یہ ہی آیا کریں گے اگلے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایسا ہے وہ اس طرح سے کتاب میں تو نہیں لیکن خدا کی باتیں اتنے تو ختم ہو گئی ہوں گی لیکن باتیں بہت ہیں اس کے ساتھ تو حضرت صاحب ہر روز رات پر جا کے پھر ان سے باتیں گھر کے آتے ہیں بڑی انگلہ کرتے ہیں سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے یعنی دروازہ انہوں نے نبوت کے دروازہ بند کیا انہوں نے اس کمرے میں بیس کھڑکیاں کھول نہیں کہ اللہ بند صلاحوات آنے والا آنے والا اس کتاب کے موجود دنے کی عجوب آنے والا کتنی بڑی دعوت ہے عجوباً قرآن نے جو کہا تھا کتنی بڑی دعوت ہے ختم رساہت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ مانتے ہو اور اس کے ساتھ یہ ساری تیزیں منوارا ہے قرآن کیا سی کتاب اس کو یقا مکمل ہے انہوں نے قلمات بغیر متبدد ہے محفوظ ہے مفضل ہے تو یہ ہو جس طرح نال کچھ کہے لے کہتے ہیں مفضل نہیں ایسا مجھ مل ہے گاللی میں یہ ہے پوری کے لئے نکال دینے کممت نہیں ایسا ہے مکمل نہیں ہوئی ہے اس کے بعد وہ نو بٹا دس حصہ اُس میں آیا ہوا ایسا ہے یہ غیر مبدل والی بات بھی نہیں ایسا وہ آتے ہیں انہوں نے آنکہ کہا دیا کہ ٹھیک ہے صاحب قرآن میں جہاد کا حکم تو ہے لیکن مجھے بھیجا اس لئے گیا ہے کہ میں آپ کے کہا دوں کہ نہیں صاحب وہ جو حکم ہے وہ بدل گیا ہے اب جہاد کا حکم نہیں رہا ہے عزیز آنمان یہ ہے دین پھر سن لیا فغیر اللہ افتغی حکم وحواللذی انزل علیکم الكتاب مفصلہ کتابن تمت کلمت و رب کا صدق و عدلہ لانو بدل علی کلمات ہی و سمیر علی دین مکمل ہے عزیز آنمان وقت پانچ منٹ ہے لیکن مجھے دو اعلان بڑے ضروری کرنے ہیں اجازت لیتا ہوں سورہ عالی نام کی آیت ایک سو سولہ تک ہم آگئے ایک سو سترہ سے آگے لیں گے اور اس میں یہ آپ کو بتائیں گے یہ جمہوریت آپ کی جو ہے جن مفرسی وہ کیا ہے اور قرآن کیا اس کے مطلق چاہتا ہے سب بنا تقبل مننا مننا کالکسنی و جلیم